شہر میں 21 رمضان بزار لگائے گئے ہیں بیشتر رمضان بزاروں میں صرف چند سبزیاں اور پھل فروخت کیے جا رہے ہیں رمضان بزار میں بکرے کا گوشت 500 گائے کا گوشت 250 روپے زندہ برائلر 154 روپے اور برائلر گوشت 220 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ رمضان بزاروں میں تمام اشیاء ضروریہ کی ارضہ نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنائے شاپ کیپرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ گھنٹے کے بعد بات سنتے ہیں بات ہی نہیں سنتے ہیں دس زبا پوچھا جاتا ہے تو جاگے کہیں وہ پرائز بتائی جاتی ہے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو ہم کیا کھائیں گے پیاس تھوہم مدرک اور یہ جو بیٹھے ہم ان سے کیا لیں ریٹ تو وہی جا رہے ہیں جو پرانے لیکن کیا فائضہ ہمیں آنے رمضان بزاروں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گرین چینل کے ذریعے تاحال انہیں جو سبزیاں فراہم کی جا رہی ہیں وہ ان کی فروغت کو یقینی بنا رہے ہیں سبزیاں اور پھل کی تھوڑی چھوٹے جائے مندی میں بارشوں کی بیعت سے وہ انشاءاللہ نیکس جو ڈے ہے کلیر ہو جائے گا سبزیاں نہیں شروع ہو جائے گی مندی میں کلیر ہو جائے گا گرین چینل پر دیکھیں سبزیاں فریش سبزیاں ہیں ان کے اندر گند کوئی نہیں ہے ساف کروا کے اور مارکٹ سے ریٹ کم کر کے یہ چار عرب روپے کی سبسیڈی ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہم نے یہاں پر تینایت کی ہیں پورے پنجاب کے اندر جو ریٹ حکومت نے نکالا ہے اس ریٹ سے اوپر جہاں پر بکرا ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی رمضان المبارک سے ہفتہ قبل ہی حکومتی اداروں نے میاری اور سستی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے دعوے شروع کر دیئے تھے لیکن یکم رمضان کو ہی حکومتی اقدامات کا پول کھل گیا کیمرمن علی نومان کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو